پرمیشور کے نام کی مہمہ ہو 상태 کے نام پر ہاتھ رکھ کر im آج میں اس پویتر شاستر کو اپنے اندر رکھ کر کہتا ہوں آج میں پویتر شاستر کے پکش میں آ کر کہتا ہوں آپ کو کوئی بھی شراب پکڑ کر نہیں رکھ سکتا آپ اندیت ہو جائیں گے آپ حرشت ہو جائیں گے آپ جائے میں جیون جیئے گے آپ انوگرے میں جیون جیئے گے کیا آپ نے چرچ کے لوگوں کو کبھی دکھ دیا ہے یادی وہ آپ سے سوری مانگتے ہیں تو شما کیجئے بہت سے بھائی بہن کال کرتے ہیں بھئیہ سوری نہیں 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 کوئی سوری نہیں سوری نہیں نہیں کوئی فون کاٹو فون کاٹو سوری سوری پلیز سوری کوئی سوری نہیں فون کاٹ دیا اور پھر پرمیشن سے کہتے ہیں پربو مجھے چنگا کر دو پربو گئے گا پہلے ماف کر میں تجھے چنگا کروں گا شما کر کیونکہ میں شما کرنے والوں کو شما کرتا ہوں جو شما کر کر آگے بڑھتے ہیں ان کا نیائے بھی شما سے ہوگا جو بھلائیاں کرتے ہیں ان کا نیائے کے دن میں بھی بھلائیاں دکھائی دیں گے میں ایک شکشک ہونے کے ناتے آپ کو شکشہ دے رہا ہوں کہ آپ اور وشوا سے باہر آئیے شما کرنے کا جیوان رکھئے یادی آپ اور وشوا سے وشوا میں نہیں آ پا رہے ہیں یادی آپ اپنے جیون کے اندر شما کا نیچر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سے آتمک لوگوں کی سنگتی کریں اور وہ آتمک لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں آپ کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس ہیں اس سکرین پر دیکھنے والی پر تیک آتما کے پاس وہ آتمک لوگ کھڑے ہیں اور وہ ایک دو نہیں بہت سارے ہیں میں جب میرے پاس آتمک لوگ نہیں تھے جب میرے پاس ایک آتمک کلیسیا نہیں تھی تو میں نے انہی سے جیون جینا سیکھا ہے تو میں انہی کے جیون سے پریڈت ہوا ہوں آج میں اپنے ایکسپیرینس کو اس اندیش کو سماپت کرنے سے پہلے بات ہوں گا دیان سے سنیے گا آپ کا وشواس رائے کے دانے کے سامان نہیں ہونا چاہیے رائے کے دانے کی طرح چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بائیول میں نے کہا تمہارا وشواس رائے کے دانے کے سامان سامان مطلب برتوہ وشواس اس کے پیڑ کی طرح رائے کے دانے کو جب بیج کو آپ بھومی میں بیج دیتے ہیں تو وہ مرتا ہے اور مرنے کے بعد اگتا ہے اور جب وہ اگتا ہے تو وہ پودے کا روپ لیتا ہے اور دھیرے 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 وہ پیڑ بن جاتا ہے بڑے پکشی آ کر اس پر بصیرہ کرتے ہیں جو پربییشو نے وہاں شبد استعمال کیے رائے کے دانے کے سامان یدی تمہارا وشواس ہے تو تم پیڑ سے کہو گے جا کر سمندر میں گر جا تو وہ گر جائے گا رائے کے دانے کے سامان دیان سے سننے گا لوکہ سترہ ادھیائے اس کی چھٹی آیت کے مطابق یدی آپ کا وشواس رائے کے دانے کے سامان ہے تو آپ پیڑ سے کہیں گے اکھڑ اور سمندر میں جا کر لگ جا تو وہ لگ جائے گا اور کیول پیڑ ہی رائے کے دانے کے وشواس رائے کے دانے کے سامان وشواس رکھنے سے کیول پیڑ ہی اکھڑتے نہیں ہیں پہاڑ یہاں بھی اکھڑ جاتی ہیں پریز اللہ مارکوس کیارہ آدیس کی تئیس آیت میں پرمشن کا وچن کہتا ہے یدی تمہارا وشواس رائے کے دانے کے سامان ہیں تو تم پہاڑیوں سے کہو گے اپنے ستان سے کھسک جاؤ تو وہ کھسک جائیں گے رائے کے دانے کے سامان مطلب چھوٹا نہیں رائے کے دانے کے سامان مطلب پیڑ بننے والا وشواس بڑھتا ہوا وشواس جو آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے جس کے اندر بہت سے گواہیاں پائی جاتی ہوں جس کے اندر بہت سے آششیں پائی جاتی ہوں ایسا وشواس جس کے اندر بہت سا وشواس پائی جاتا ہو ایسا رائے کا دانے کا سامان جس کے اندر بہت زیادہ شما کرنے کی سامرد پائی جاتی ہو یاد رکھیے گا آپ کا وشواس ایسا ہونا چاہیے یادی آج بھی آپ کے پاس ایسا وشواس نہیں ہے آپ پراپت کرنا چاہتے ہیں آپ وشواس پراپت کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں یادی آپ اچھا وشواس رکھنے والے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو لوگ نہیں مل رہے ہیں یادی آپ آتمک لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کے جیون سے پتھنوں کو ہٹا دے جو آپ کے اندر سے بندنوں کو توڑ دے جو آپ کے اندر سے وشواس کو نکال کر آپ کے اندر وشواس کو ستھاپت کر دے جو آپ کے اندر سے شما شما نہ کرنے والی سامرد کو نکال کر شما کرنے والی سامرد کو ڈال دے یادی آپ ایسے آتمک لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں تو وہ سب بائبل میں پائے جاتے ہیں ایمین آپ سیکھ سکتے ہیں میرے دوست ابراہم سے میں نے ابراہم جی کے جیون سے بہت کچھ سیکھا ہے جب میں اپنے گھر سے نکلا اور جب میں اپنے گھر سے نکلا تو میں مجبوت نہیں ہو پا رہا تھا میں بہت سنکٹوں میں مصیبتوں میں سمیں کو ویتیت کر رہا تھا ان دنوں میں جب میں نے ابراہم جی کے بارے میں پڑھا ابراہم جی کے بارے میں اتپتی بارویں دیکھو جیسے ہی پڑھا وہاں لکھا ہے تو اپنے رشتہ دار اپنے کٹم بھی اپنے پریوار اپنی جنم بھومی کو چھوڑ کر وہاں چلا جا جو جگہ میں تجھے دیکھاتا ہوں اور ابراہم جی چل دیئے اور فرمیشو نے انہیں بہت بلسٹ کیا ششت کیا اور آسے کچھ سال پہلے میں بھی چلا گیا تھا جب میں نے اپنے دوست ابراہم جی کے بارے میں پڑھا اور ابراہم جی کے جیون سے سیکھنا شروع کیا تو میں بھی گھر میں واپس جا کر نہیں گھر سے نکلنے کے بعد بلسٹ ہوا ایمین میں گھر سے اپنی مرجی سے نہیں نکلا تھا مجھے نکالا گیا اور میں آتمک تھا مجھے آتمک تھا پراپت ہوئی ابراہم جی کے جیون سے مجھے اچھے وشواس کی پراپتی ہوئی ابراہم جی کے جیون سے پریز اللہ مجھے ایک بہن اور ملی اس بہن کے جیون سے مجھے آششیں ملی اس کا نام ہے روت روت کے جیون سے مجھے بہت آششیں ملی ہیں میں نے اپنی بہن کے جیون سے سیکھا ہے اور میری بہن میرے جیون کے اندر آششیں بن کر آئی میرے پاس دیکھنے والا بھائی تو نہیں تھا دیکھنے والی بہن تو نہیں تھی لیکن میرے پاس بائبل کے اندر کے بھائی بہن بہت تھے پریز اللہ روت کے جیون سے میں نے بہت کچھ سیکھا کس طریقے سے مجھے کسی کے پاس رہنا ہے کس طریقے سے مجھے ایمانداری کا جیون جینا ہے کس طریقے سے میں اور زیادہ اپنے کام کے اندر نپنتا دکھا سکتا ہوں وہ سارا کچھ مجھے روت جی کے جیون سے سیکھنے کے لیے ملا پریز اللہ پریز اللہ پھر سامرت میں بڑھنا چاہتا تھا میں ابھی شیخ میں بڑھنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ پرمیشن میرے دوارہ بڑے بڑے چن اور چمتکار کریں میں چاہتا تھا پرمیشن بعض سے لوگوں پر میں ہاتھ رکھوں سر پر ہاتھ رکھوں لوگ چنگے ہو جائیں اور مجھے ایک مطر ملا بائیبل کے اندر اس کا نام ایلیا ہے میں نے ایلیا جی کے جیون سے سیکھنا شروع کیا ایلیا جی کیسے کیسے پربو کے پیچھے چلتے تھے کیسے انہوں نے پراتھنا کا جیون گتیت کرنا شروع کیا اور کیسے کیسے انہوں نے پرمیشن سے سامرت کو پراپت کیا میں نے ایلیا جی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جیسے جیسے ایلیا جی چلے ویسے ویسے چلنے لگا میرا ساورت بڑھنے لگا میری پراتھنا کا جیون بڑھنے لگا میرے آرادھنا کا جیون بڑھنے لگا میں پرمیشو کے پیچھے دوڑنے لگا اور میں لوگوں پر ہاتھ رکھتا لوگ چنگے ہوتے مردے جندہ ہو جاتے میں مردوں کو جندہ کرنا اہلیہ جی کے جیون سے سیکھ پایا ہوں اہلیہ جی مردے کے اوپر لیٹ گئے اور مردہ سواس لینے لگا میں نے پرمیشو سے بولا پرابو اہلیہ جی کی طرح میں بھی کیا مردے کو جندہ کر پاؤں گا پرابو نے بولا ہاں کر سکتا کوئی بڑی بات نہیں لیکن اہلیہ جی کی طرح سامرت کو لے اوکے پرابو میں کروں گا میں اپنے دوست سے بہت کچھ سیکھوں گا اور میں نے ان کے جیون سے اتنا کچھ سیکھا اتنا کچھ سیکھا کہ چار مردے میری سیبکائی میں جندہ ہو گئے ایمین پریز اللہ آج بھی وہ پرمیشور آپ کو دیکھ رہا ہے ایک اور بہن مجھے یاد آگیا ایک اور بہن مجھے بائبل میں ملی اس کا نام ہے ایستر ایستر کے جیون سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لئے ملا کس طریقے سے ایستر نے اپنا جیون اپنے بھائیوں کے ساتھ یہودیوں کے لئے ویتیت کیا وہ ایک رانی بننے کے بعد اپنے رشتہ داری کو بھول نہیں پائی ایک رانی بننے کے بعد وہ اپنے بھائی کو بھولی نہیں جب آپ آششت ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس گاڑی گھر نوکر چاکر آتا ہے کیا آپ اپنے پریوار کو بھول جاتے ہیں یدی ہاں تو آپ مسی نہیں ہیں موسیقی 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 موسیقی